اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت تارک بلا کے نار سی سی فیکٹری میں موجود ہوں میں آج آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ روف ٹائل یعنی کہ چھت کا ٹائل کیسے بنتا ہے اس وقت میں استاد زیب کے ساتھ کڑا ہوں استاد زیب بنا رہا ہے روف کا ٹائل اس کا فائبر کا سانچا ہوتا ہے فٹ بائی فٹ کا اس کا سائز ہوتا ہے اس کو کوئیٹس سے جو کریش منگاتا ہے کوئیٹس کا کریش اور خاکہ پیور اور سیمٹ کے ساتھ مکس کر کے اس کو برد دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر اے لوگ تار ڈالتا ہے مضبوطی کے لیے جو تار اس میں لگتا ہے وہ مضبوط کرتا ہے اس کو اور کافی خوبصورت ٹائل بنتا ہے اور اس کا جو نقشہ نگار ہوتا ہے فائبر کا فائدہ ہے کہ اس کا بہت زبردست طریقے سے اس کا نقشہ نکلتا ہے صاف سترہ اور خوبصورت نظر آتا ہے ناظرین ابھی میں آپ کو دکھاتا ابھی آپ میرے ساتھ چلیئے میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں کہ یہ کس طرح فائبر سے صاف سترہ نکلتا ہے فائبر ابھی نیا جو چیز اس کے لیے آیا ہوئے وہ فائبر کا فرما ہے اس سے پہلے لوہے کی فرما میں بنتا تھا اس میں کافی تکلیف ہوتا تھا ابھی اس میں کافی آسان ہو گیا ہے اور کافی خوبصورت اور کافی مضبوط بنتا ہے اس کا ٹائل ابھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا اس کو کم از کم بارہ سے چودہ گھنٹے بعد اس فرما سے نکالنا پڑتا ہے تو آپ آئیے چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو فرما سے کیسے نکالا جاتا ہے اس میں کافی خوبصورتی ہوتا ہے اور زبردست طریقے سے اس کو بنا رہا ہے اور اس چیز کے لیے آپ آڈر دیجئے تارک بلاک انٹر فٹائل فیکٹری والے کو اور اچھا چیز آپ کو پروائیڈ کرے گا ابھی آپ چلیئے دیکھئے کہ اس کو ہم لوگ کیسے نکالتے ہیں ابھی چودہ گھنٹے بعد اس فائبر سے ہم لوگ اس کو نکال رہے ہیں آپ اس کا فینل ریزلٹ دیکھئے اس کو نکالنے کے بعد کتنا خوبصورت نظر آتا ہے اور کتنا صاف سترہ نظر آتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ٹائل نکال لیا فرما سے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست فلیز ہمارا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لابی